اَلصُوبُ حُبَدَا مِن طَالَعَتِهِ دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ اقل من انسان وہ ہے جو دنیا میں آ کر عزت کمالے شہرت مل جائے خاندان والے اس کی عزت کرے وہ شہرت کمائے لوگوں میں اپنی ہوا جمائے ایک عالی شان عمارت قائم کر لے اچھے عہدوں پر قائم ہو جائے اس کو لوگ اقل من سمجھتے ہیں لیکن پیاری آقا نے فرمایا کہ یہ دنیا والے سمجھتے گئے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نگاہوں میں خدا اور اس کے رسول کے پاس سب سے زیادہ قل من انسان وہ ہے آقا نے فرمایا آقا فرماتے ہیں کہ قل من انسان وہ ہے سمجھدار اور ہوشیار وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا اپنے نفس کو برائیوں سے رکھے رکھا نفس آتا ہے کہ بہیائی کریں نفس آتا ہے گنہ کا کام کریں نفس آتا ہے اللہ اس کے رسول کی ناراض کی والا کام کریں لیکن بندہ بومن اقل من انسان نفس کو اس کی خواہشات پر دبائے رکھا اس کو بڑھنے نگی دیا نفس کو کنٹرول میں رکھا تو آقا فرماتے ہیں اقل من انسان وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا اور آقا فرماتے وعمل لما بعد الموت اور وہ عمل کیا زندگی میں وہ عمل کیا کہ جو مرنے کے بعد میں کامانے والا ہے جو مرنے کے بعد جو عمال ساتھ دینے والے ہیں وہ عملوں میں جو مسئول ہو گیا آقا فرماتے ہیں اللہ اس کے رسول کی نگاہوں میں سب سے زیادہ اقل من انسان وہی ہے اللہ اکبر تو معلوم یہ ہوا حدیث پاک کی روشنی میں پیارے آقا نے اقل مندی کی سرٹیفیکٹ عطا فرمائی سند عطا فرمائی خوشیاری اقل مندی سمجھداری کی سرٹیفیکٹ آقا نے دی فرمایا کہ اقل مندو اقل مندی اسی میں ہے کہ تم اپنی زندگی میں اپنے نفس کو قابو میں رکھو نفس کی خواہشات کو نفس کی چاہتوں کو نفس چاہتا ہے کہ من چاہی زندگی گزارے تم اس کو چھیس کر رب چاہی زندگی والے پر لالو یہ اقل مندی والی زندگی ہے اسی لیے بیار آقا فرمائی